آسانکھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بچیز انفو چینل برٹس کیسے بیمار ہوتے ہیں برٹس کے بیمار ہونے کی پانچ بڑی وجہ ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برٹس کی بیمار ہونے کے پانچ ریزن بتائیں گے جس کے بارے میں جان کر آپ احتیاط کریں گے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور اپنے برٹس کا خیال رکھیں گے انہیں بیماری سے بچا سکیں گے سو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹس ضرور کیا کریں اس کے بارے میں بتایا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل بچیز انفو پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے بناتے ہیں ایسی ہی برٹس سے ریلیٹیڈ انفارمیٹیو ویڈیوز جو برٹس ہابی میں آپ کے لیے کافی ہیلپول ثابت ہوتی ہیں سو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف فائف ریزن آف برٹس علنیس یعنی برٹس کی بیماری کے پانچ بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلے اور بڑی وجہ ہوتی ہے صفائی ہم اپنے برٹس کے کیجز کی صفائی نہیں کرتے نہ ہی شیٹ کی صفائی کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گندگی کی وجہ سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور جب برٹس کے کیجز ان کے باکسز ہنڈیا وغیرہ گندے رہتے ہیں تو برٹس میں بیماریاں خود با خود پھیلتی ہیں سو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویکلی بیسز پہ اگر آپ روزانہ اپنے برٹس کی کیجز کی صفائی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن جس دن آپ کی چھٹی ہو اپنے برٹس کے کیجز کی اچھے سے صفائی کریں ان کے دانے پانی کی برطن کی صفائی کریں کوشش کریں کہ ان کے پانی کے برطن میں کائی نہ جمع زیادہ گن نہ ہو ان کے دانے کے برطن میں کیونکہ گن سے برٹس کو بیماریاں لگتی ہیں اور جب برٹس بیمار ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تو ہمیں بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو اپنے برٹس کے کیجز کی صفائی ویکلی بیسز پہ ضرور کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوسری چیز ہے برٹس کی خوراک ہم نے برٹس کی خوراک کا زیادہ خیال رکھنا ہے ساتھ ہی اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ برٹس کی خوراک ساف ستری ہو اور برٹس کے کھانے پینے کے برطن بھی ساف ستری ہو اور جب ہم اپنے برٹس کو صاف فوٹ دیں تو انہیں زیادہ دیر برٹس کے پنجرے میں پڑے رہنے نہ دیں کیونکہ زیادہ دیر صاف فوٹ پڑے رہنے سے اس میں فنگس ہو جاتا ہے جس سے برٹس کو فنگل انفیکشن ہوتا ہے اور برڈز بیمار ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ برڈز کو ہمیشہ فریش پانی دیں اور ڈیلی بیسز پہ اور گرمی کے موسم میں خاص اور پہ دن میں دو دفعہ انہیں پانی چینج کریں ان کو فریش پانی دیں کیونکہ پانی سے زیادہ تر بیماری پھیلتی ہے جب گندہ پانی ہوگا تو برڈز اسے پییں گے ان کا میدہ جگر خراب ہوگا اور انہیں موشن لگنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں موشن ایسی بیماری ہے جو برڈز کو ایک دن کے اندر اندر ختم کر دیتی ہے اور پورا کا پورا شیٹ خالی کر دیتی ہے سو کوشش کریں کہ اپنے برڈز کو کبھی موشن نہ لگنے دیں اور اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو صاف ستھرا پانی دیں اور ان کے پانی کے برطن کو اچھے سے صاف رکھیں برڈز کے بیمار ہونے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں مناسب انوائرمنٹ نہیں دیتے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم برڈز کو ایسی جب پہ رکھیں جہاں انوائرمنٹ اچھا ہو تمپریچر مینٹین رہے کیونکہ تیز گرمی اور تیز سردی دونوں برڈز کو بیمار کرتی ہے سو ہمیں برڈز کو ایسی جب پہ رکھنا چاہیے جہاں تمپریچر ہمیشہ مینٹین رہے چاہے وہ انڈور ہو یا آؤٹڈور ہو برڈز کو ایسی جب پہ رکھیں جہاں تمپریچر مینٹین ہو اور خاص طور پر ہوا سے انہیں بچانا ہے تیز ہوا انہیں ہمیشہ بیمار کرتی ہے چاہے وہ گرمی کی لو ہو یا پھر سردی کی تیز تھنڈی ہوا ہو برڈز اس سے بیمار ہو جاتے ہیں سو برڈز کو جب بھی آپ رکھیں تو کوشش کریں کسی ایسی جہاں پر رکھیں جہاں انوائرمنٹ مینٹین رہے ٹمپریچر مینٹین رہے تیز گرمی نہ لگے اور نہ ہی تیز سردی انہیں لگے ایسے میں برڈز بیمار نہیں ہوں گے اور بیماری سے بچے رہیں گے برڈز کے بیمار ہونے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے برڈز کی ویکنس ہم برڈز سے مسلسل بریڈ لیتے رہتے ہیں اور برڈز اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں ویسے تو برڈز ہمیں ہیلڈی نظر آتا ہے کمزور نظر نہیں آتا لیکن مسلسل بریڈ لینے کی وجہ سے برڈز اندر سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے اس کا ایمیون سسٹم کمزور ہو چکا ہوتا ہے سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دوسرے اور تیسرے کلچ کے بعد ہم برڈز کو ریسٹ پر ڈال دیں تاکہ برڈز کی ویکنس ختم ہو اور برڈز دوبارہ سے ہیلڈی ہو جائے اگر برڈز اندر سے ویک ہوگا تو برڈز کسی بھی بیماری کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اور بیمار ہو کے جلد ہی مر جائے گا سو کوشش کریں کہ برڈز سے مسلسل بریڈ نہ لیں تاکہ ان کے اندر زیادہ ویکنس پیدا نہ ہو برڈز کے بیمار ہونے کی پانچ ہی وجہ ہوتی ہے ہماری اپنی غلطی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم نیا برڈز کسی سے لے آتے ہیں جو کہ کچھ وائرس اپنے ساتھ کیری کرتا ہے جو اسے بیمار تو نہیں کرتا لیکن ہمارے برڈز کو پہلے سے موجود برڈز کو بیمار کر دیتا ہے ہم اپنی کالونی میں یا کیجز میں دوسرے برڈز کے ساتھ اس نئے برڈز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں موجود جو وائرس ہوتا ہے وہ ہمارے پہلے برڈز کو بیمار کر دیتا ہے اس طرح ہمارے وہ برڈز جو پہلے ہیلڈی ہوتے ہیں بیمار ہو کے مر جاتے ہیں تو کوشش کریں جب بھی آپ اپنا نیا برڈز لے کے آئیں تو انہیں پہلے سے موجود برڈز کے ساتھ ڈائریکٹلی نہ چھوڑیں بلکہ تین سے چار دن بلکہ دس دن تک اسے الگ رکھیں تاکہ اس میں موجود جو وائرس ہے وہ ختم ہو جائے تب جا کر انہیں دوسرے برڈز کے ساتھ چھوڑیں تاکہ آپ کے برڈز بیمار نہ ہو امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو کہ پانچ وجہ کے اوپر ہے اس پہ آپ عمل کریں گے اور اس طرح اپنے برڈز کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل بجیز انفو اللہ حافظ